ایک بوڑی خاتون کے بارے میں پتا چلا کہ ان کا اپنے شہر سے کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تو ایک ٹی وی سے انکر پرسن خاتون آئی ان کا انٹرویو لینے آپ کا شہر سے کبھی جھگڑا نہیں ہوا یقیناً آپ بہت خوبصورت ہوں گی یا آپ بہت اچھا کھانا پکاتی ہوں گی یا بچے بہت زیادہ ہوں گے بوڑی خاتون مسکرا کے کہنے لگیں ایسی بات نہیں ہے خوبصورت عورتوں کے گھر میں بھی مسئلہ بنتا ہے اور اچھا کھانے پکانے والیوں کے شہر بھی بھاگے بھاگے رہتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے بوڑی عورت نے جواب دیا کہ جب میرا شہر گھر آتا ہے غصے میں ہوتا ہے اور میں اس وقت خموشی کا سہارہ لیتی ہوں خموشی بھی مختلف قسم کی ہوتی ہے کچھ میں تنز ہوتا ہے تمسخر ہوتا ہے ایسی خموشی نہیں بلکہ احترام والی خموشی میرا شہر خوب بولتا ہے میں چپ کر کے سنتی ہوں احترام والی خموشی کے ساتھ اور پھر جب وہ چپ ہو جاتا ہے محرس کرتی ہوں پوری ہو گئی آپ کی بات اور کمرے سے نکل جاتی ہوں ایک دم اینکر پرسن خاتون بولی ہاں اب تو موقع مل گیا نا رس جائیں نراض ہو جائیں دو دو ہفتے مو پھلا کے رکھیں بوڑی خاتون نے ٹوکا کہا نہیں یہ دو دھاری تلوار ہے اگر شہر اس چیز کا عادی ہو جائے نا پھر وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں آئے گا وہ بھاگا بھاگا رہے گا اچھا پھر آپ کیا کرتی ہیں خاتون بولی پھر تھوڑے دیر کے بعد میں کوئی جوس کوئی چیز ایسا شربت وغیرہ لے کر شہر کے پاس آتی ہوں اور اس کو پیش کرتی ہوں مسکراتی ہوں شہر لے لیتا ہے کیونکہ اس کو انرجی چاہیے اس وقت لیتا ہے اور پوچھتا ہے کیا آپ نراض تو نہیں ہیں بڑی خاتون کہتی ہے میں کہتی ہوں بلکل بھی نراض نہیں ہوں میں تو اور پھر اس سے اچھے چی باتیں کرنے لگتی ہوں میرا شہر مجھ سے معذرت کرتا ہے اور پھر مجھ سے اچھے چی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے ایک دم خاتون انکر پرسن بولی ہاں مکار دیکھا کیسا ٹرائپ کر رہا آپ کو پہلے کتنا غصہ کر رہا تھا اب کیسی لچے دار باتیں کر رہا ہے بڑی خاتون نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے وہ میرا شہر ہے غصے میں جو باتیں اس نے کی ان پہ تو میں مان لوں اور جو پیار میں باتیں کر رہا ہے وہ نہ مانوں ایسا نہیں ہوتا وہ بولتا ہے اور میں سنتی ہوں اور ہم آپ اس میں شیئر کرتے ہیں اچھا تو آپ کی کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے کوئی عزت نفس نہیں ہے بڑی خاتون نے ایک دم جواب دیا اوہ بی بی شہر اور زوجہ کے درمیان کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہوتی میری سیلف رسپیکٹ یہی ہے کہ میرا شہر مجھ سے راضی رہے اور ہمارا گھر امن کا گہوارہ بنا رہے جب میرا بیوی کو لباس کہہ دیا گیا ایک دوسرے کا لباس کہہ دیا گیا تو پھر کون سی عزت نفس ہے بات پتے کی ہے ایک دفعہ تجربہ ضرور کیجئے گا